بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹر کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کریں گے کوالیفیشن کیا مانگی ہوئی ہے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بڑھا دی ہے آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں بھی بات کریں گے کہ کون کون اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے کیا ہے اور کس طرح سے آپ لوگ نے گھر بیٹھ کر آن لائن اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو افیشل ویب سائٹ ہے مزار بینکی اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اس میں کیریٹ کی اپشنز میں جاتے ہیں کیریٹ کی اپشنز کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وکنسیز جو انہوں سے ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وکنسیز ہے جی برانچ سروس افیسر بیچ نمبر انیس ہے جی دوزار چوبیس ہے اور یہ پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مزار بینک پاکستان لیڈنگ اسلامی کمرشل بینک ہے اپریٹنگ ویڈ نیٹ ورک مور دن نائن نائنٹی برانچیز نو سن اویس کی برانچیز ہیں اوور تری ٹونٹی سیٹی سو بیس شہر میں اکروس کنٹری پورے پاکستان میں تو اس میں جو برانچ سروس افیسر یعنی کیشر کی جو وقنسیز ہے اس کا الیجیبیلٹی کرائیری ہم دیکھ لیتے ہیں یعنی اگر آپ نے چودہ سالہ اپنی تعلیم مکمل کا لی ہے نا بی اے بی اے سی ای ڈی پی بی کام یعنی آپ کی جو بھی تعلیم ہے وہ چودہ سال کے برابر ہے تو آپ اس میں اپلائی ضرور کی جائے گا اگر اچھی اوبار جنٹی ہے ایج لیمٹ اس میں ٹونٹی سکس یاد اٹھارہ سے لے کر چھبیس سال تک کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کی جو اپلائی کرنی کلاس دیٹا ہے وہ کتیس دسمبر دوہزار تیسے ہیں ٹو ایئرز کی ایج ریلیکسیشن ہے فار دی فولنگ کینڈیٹس درزیل کینڈیٹس کو دو سال کی ایج ریلیکسیشن دی جائے گی حافظ اکران کو درست نظامی اور شادت علماء جس نے درست نظامی شادت علماء کمپلیٹ کیا ہوا ہے ان کے پاس ایج ریلیکسی کی طرف سے اس کا لیٹر بھی موجود ہے یا پھر ڈیفرینٹری ایبل پرسن مضور لوگوں کے لیے بھی دو سال کی ایج ریلیکسیشن ہے نیکسٹ اس کے بینفیٹس ہیں پرمنٹ پوزیشن ہے مارکٹ کمپیٹر سیلری ہے پرفومنس بیسٹ ایرون انکریمنٹ بونس ہے کچھ کار فنانسیم فیسلیٹی ایر زیرو پرسنٹ ہاؤس فنانس فیسلیٹی ایڈ سبسائیڈ ریٹس پرویڈین فنڈ گریجویٹی ہیلتھ ایڈ لائف تکافل گوڑن اینڈ مچ مورین اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں لوکیشن آل اور پاکستان میں اس کی لوکیشن میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں لاز ڈیڑ کتیس دسمبر ہیں تو یہاں پہ لکھا ہونے شارلس کے انڈے ویل بھی کال فارر انٹرویو اپلائے کرنے کے بعد یہ لوگوں کو شارلس کریں گے اور پھر ان کے ساتھ کنٹینٹ کریں گے اور پھر ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اپلائے آن لائن پر اپنے کلک کرنا ہے تو یہاں پر اس طرح سے ہمارے پاس ایک انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے آن لائن اپلائے کر دینے کوئی اتنا مشکل پروسیجر نہیں ہے اس کا آسان پروسیجر ہے تو آپ نے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے جی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ سارا لیجیبیلٹی کرائیٹری نے بتایا ہوا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر اپلائے نو کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے سمپل ایسے کرنا ہے کہ اپنا یہاں پر ای میل اڈریس لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر نیکسٹ کر دینا ہے یہاں پر جب آپ اپنا ای میل اڈریس لگائیں گے پھر یہاں پر نیکسٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آگے پاس ایک کوڈ آئے گا تو وہ کورڈ آپ نے یہاں پر درجہ کر دینا ہے اس کورڈ کو درجہ کرنے کے بعد آپ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ کا آئی ڈی کارٹ پوچھے گا آپ کی ڈیٹ اور برث پوچھے گا اور آپ کی تعلیم پوچھے گا اور وہ پوٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل نیچے سب میٹ کا آپشن آئے گا تو وہ آپ نے سب میٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کی اپلیکیشن وہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کا اپلائی ہو جائے گا صرف آپ نے یہاں پر اپنا ایمیل ایڈریس لگانا ہے ایمیل ایڈریس لگانے کے بعد نیسٹ کے آپشن پر آپ نے کلیک کرنا ہے تو پھر نیسٹ ایک ان کا فارم اوپن ہو جائے گا اس فارم کو آپ نے جو ہے فیل کر لینا ہے اس فارم میں تھوڑی سی چیزیں پوچھیں ہیں صرف ایڈیوکیشن کے لیٹر چیزیں پوچھیں ہیں اگر آپ کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا کیونکہ میں نے پہلے اپلائی کر لیا یہاں پر تو اس طرح سے اب میں دوارہ ایمیل یہاں پر اپنی نہیں لگا سکتا ہے اگر ایمیل میں لگا کر آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیر کے ساتھ بتاتا ہے ایمیل لگانے سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آرڈی اپلائیڈ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ ساب لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوئے تو آپ سے چھوٹے سی ریکویسٹر کے چینل کو سکتا ہے ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی نہیں آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت پہنچ سکیں تو اگر آپ لوگ کو کوئی چینل ہے اس ویڈیو سے لیٹر تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دیا جائے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو آپ لوگوں سے ریکویسٹر کے چینل کو سکتا ہے ضرور کر لیں اگر آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں اس قدر کہ آپ لوگ پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیں اللہ حافظ دوام میں ضرور یاد رکھیں گا